منفرد افسروں کے پروگرام بلیک انڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن نصار حسن صاحب جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل رحمان نے بلاوت بھٹو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے کہا کہ خدا کے واسطے ایک جج کی ریمٹائمنٹ یا توسیق کے معاملے پر عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے جج کو جج رہنے دیں آئینی عدالت یا بینچ کی صورت میں معاملہ تیہ ہو سکتا ہے بات صرف اصولوں کی ہے کہ آئینی اور سیاسی معاملات کو الگ عدالت سنیں جبکہ دیگر عدالتیں عوام کو بروقت انصاف دیں کیا کہیں گے دیکھیں اس میں کی ٹرم جو ہے اشتعمال ہوئی ہے باقی تو کامن سینس کی سیدھی سادھی بات ہے وہ ہے خدا کا واسطہ ٹھیک ہے خدا کے واسطے تو خدا کا واسطہ مولانا فضل الرحمان علیہ آدمی ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں شاید عبد الحمید عدم ہمارے بڑے لیڈنگ شاعر ہوا کرتے تھے ان کا ایک قطع ہے وہ سن لو اے گداغر خدا کا نام نہ لے اس سے انسان کا دل نہیں ہلتا یہ ہے وہ نام جس کے لینے پر اکثر آقاد کچھ نہیں ملتا ہمارے ہاں خوف خدا نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو ہر شعبہ ہر میدان ہر محکمہ ہر ادارہ وہ بیوہ کی مان کی طرح اجڑا ہوا نہ ہوتا ایک سے ایک بڑھ کے اور اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ بدترین غلیز ترین حیرت انگیز ترین خبر پڑھتے بھی بندے کے اندر رد عملی نہیں آتا نام نیس نہیں آ جاتی کہ جیو فلانا ایسا جس نے دست ہوں گیا ہے سمیر بھی سو گئے سوچ بھی سو گئی نام نیس اتنی ہے اچھا خوف خدا ہو تو انسان زندگی کے کسی بھی شعبے میں ٹیمپننگ نہیں کرتا عوامی زبان میں بات کریں تو دو نمبری نہیں کرتا ہمارا سیاستدان دیکھو کوئی نئی بات نہیں ہے میرا کوئی اس شعبے کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ جھوٹ کا کاروبار ہے پاکستان میں سیاست جمہوریت آئین یہ لفظ بطور فیشن بولے جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت اور اوقات نہیں ہے اب باقی جو بات کی ہے مارانا فضل الرحمن ہے وہ ظاہر ہے وہ وہ تو پرائمری میڈل پاس بچہ بھی شاید اس سے انکار نہ کر سکے ہیں چھوٹے ہم پر سکھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں حضرت صاحب میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر الویدائی ڈینر لینے سے معذرت کر دیا ہے چیف جسٹس کا موقف ہے کہ الویدائی ڈینر پر بیس لاکھ سے زیادہ روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ سپریم کورٹ بار کے عشائی کی دعوت قبول کر لیا ہے خدا کی قسم ایک بات میں اتنی عمر ہو گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے ڈینر پر بیس لاکھ روپے سے زیادہ خرچ اور یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے کوئی خاندانی آدمی کر سکتا ہے دیس پچیس لاکھ الویدائی ڈینر اس میں کتنے لوگ ہوں گے دیس بیس تیس چالیس پچاس سو دیکھیں چیف جسٹس یہ ایک بھلے آدمی ہے ایک ویل ریپیوٹڈ آدمی ہے خاندانی آدمی ہے مجھے الویدائی ڈینر لینے سے معذرت پر نہیں ہے یہ نومل ہے ہونا چاہیے لیکن میں حیران اس بات پر ہوا ہوں کہ بیس لاکھ روپے سے زیادہ بھئی آپ اعلیٰ درجہ کی فش اور یہ دیسی مرگی حالانکہ وہ مجھے کسی نے سمجھایا تھا نیوٹریشیس نے کہ وہ فرق نہیں ہوتا ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں ہم دیسی مرگی کو بغیرہ کرتے ہیں ادرابیس انہوں نے کہا جی کوئی گلت دیسی مرگی جنت ایک گند کھاندہ ہی کوئی نہیں یہ جتنے پینڈشنڈ ہیں گاؤں شاؤں سے ادھر سے آتی ہیں دیسی مرگی ہیں تو سارا دن نالیوں میں مو مارتی ہیں اچھا کون بھوکی مر رہی ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی صحیح مانا ہمارا تو صدیوں پرانا محاورہ ہے دو وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایڈوکیٹ کیا ہے میرے تو بہمو گمان میں نہیں تھی سابق نونی گرہنوما اور سینر ساسدان عاصف کرمانی نے کہا کہ خوشامدیوں نے نواز شریف کو ڈرائنگ روم پہنچا دیا قائد کے سوا جتنے لوگ پارٹی میں ہیں وہ کانسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے نواز شریف نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں کرنے نہیں دی گئی دیکھیں بات سنو یہ عاصف کرمانی ہے بچارہ ہے یہ خوشامد بھی کر رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے یعنی دودھ یہ دے رہا ہے لیکن مینگنیاں ڈال کے دے رہا ہے اس کی کسی بات میں سوائے ایک آت بات کے چونکہ یہ ڈسا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے تو بنیادی طور پر کیا کر رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے دیکھو خوشامدیوں نے نواز شریف کو ڈرائنگ روم پند آئیں خوشامدی ہوتے ہیں حکمرانوں کے یہ جب بہت ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہاں اور طریقے سے بےہب کیا جاتا ہے ایکولز کی طرح یا صدیوں پہلے ہمارے ہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا جہاں سیاست ہوگی قائد ہوگا وہاں خوشامد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا خوشامد نے نہیں مسلسل دھک کے بازی نے ان کو یہاں تک پہنچایا اچھا قائد کے سوا جتنے لوگ پارٹی میں ہیں قائد کے سوا وہ کانسلر کا الیکشن بھی نہیں جی سکتے نواز شریف نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں کرنے دی گئے وہ نظریاتی سیاست زیادہ برخورتار اس زمانہ ہی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں متروک ہو چکی ہیں کیڑی نظریاتی ہے کیڑا نظریات دو چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے ایک ہی حصول ہیں اور ان کے انداتا بالکل ہی ہر چیز کے تہیں اور بیٹھیں یہ عالمی گاؤں ہیں مزاق نہیں اسے کہتے ہیں گلوبل ویلیج دنیا شرنک کے اتنی سی رہ گیا ہے وہ در ڈانلڈ ٹرمپ بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے در میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں کہاں گئی نظریہ کیڑا نظریہ آئیں کیڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں نظریہ شیزاریہ کب کے ختم ہو چکے دفن ہو چکے یہ کنپڑوں والی بات کی ہے نظریہ آتی سیاست اوہ بھائی یہ نظریہ آتی نہیں اب بنیادی یسوع نہیں اگر کسی ملک نے گروہ کرنا ہے کسی معاشر نے گروہ کرنا ہے اس کی تم تین چار پانچ موٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہیں باقی اس کے انڈے بچے ہیں نظریہ آتی سیاست تو کیڑی نظریہ آتی یہاں نظریہ پاکستان لوگوں نے اتنا بیچا ہے جس کا حساب کوئی نہیں ملک کے دولت ہونے کے بعد بیچنے سے نہیں باہت آتے ہماری مین بلوارڈ کا نام ہے نظریہ پاکستان روڈ اوہ کیڑا کبھی نظریہ جاپانچ ہونا ہے کبھی نظریہ جیمنی نظریہ روس یہ قدم قدم پہ ہر چیز کی آڑ میں ایک دکان ایک شاپنگ مال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کدھا نظریہ ہوئے ہیں نظریوں کی دنیا نہیں ہے یہ تو میں نے کہاں رہا ہے نظریوں کی دیکھو یہ بہت سائنسی انداز میں دنیا اب نا گروہ کر رہی ہے آگے چل رہی ہے ایکانومی آج نہیں کروڑ ہا سال پہلے بھی یہ جو تمہارا فلسطین بغیرہ کا مسئلہ ہے نا اسرائیل بغیرہ کا جاؤ کبھی پڑھ کے دیکھو کتنا پرانا ہے ٹریڈ روٹس یہ وہ بغیرہ کیا ہوتا تھا مکہ میں جب پتا چلا کہ ابو سفیان کا کافلہ آ رہا ہے تجارت اور وہ جتنا مال لے کے آئیں گے وہ سارا مسلمانوں کے ایک ہیں اس کا چکلے ٹریڈ یہ سارا اب دنیا کے نورمز بدل گئے ہیں ٹارگٹس وہی صدیوں پرانے ہیں لیکن اصول بین الاقوامی تیہ ہو گئے ہیں نظریہ بہت تُسی سارے جڑے یونائٹڈ نیشنز ایج بیٹھے ہو کی کر رہے ہوتے لیا خان اپنا ذرا نوہ نظریہ شطر مار کے باہر نکال دیں گے انٹرنیشنل ایکانومی ہے انٹرنیشنل پولٹیکس ہے یہ سارا کچھ وہاں پھر دھاند لیاں ہیں اس کا لیول اور ہے کدھر گیا ویس پورے کا ضمیر غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں عورتیں بوڑے بلڈوز کر کے رکھ دیا انہوں نے سارا کچھ کدھر گیا ضمیر یہ دنیا اور طرح کی دنیا ہے نجریہ تیچہ اور نواز شریف کو تو نظریہ کا لفظ لکھنا دی ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھ کے آبدا حسین جیسی خاتون یہ ان کا انٹرویو ہوا ہے میں تو نہیں تھا جیڑا بندہ اے پوشدہ پاکستان بیٹھ کے اے منیر نیازی کون ہے وہ نظریاتی سیاست کرے گا اب بات سنو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حنیف رامے بھی تھے بھٹو صاحب بھی تھے فلانا ٹمکانہ گجنا والے سے آگے نکلے لوگوں نے گھیر لیا سوشلیزم آگئی 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 سوشلیزم آگئی آگئی جو ہوتا ہے تو بھٹو صاحب نے حس کے حنیف رامے کو کہا they mean it but we don't یعنی ایک سوڈا بے چاہے ایک کر دے رہنے سوشلیزم انہوں نے پتا بھی نہیں سوشلیزم کیوں کی اسلامی سوشلیزم مہ بھئی آبے پاتھانی کون ہے یہ چلو ٹھیکا حسین صاحب چین میں پیپلز بینک آف چائنہ کے سابق ڈیپٹی گورنر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی وستی صوبہ ہوبے کی عدالت نے اسے پھانسی نہ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ سابق ڈیپٹی گورنر نے اعترافیں جن کر لیا تھا تفتیش کاروں کی مدد کی اور رقم بھی واپس کر دی تھی یہ ہوتے ہیں وہ ملک جو زیرو سے ہیرو بنتے ہیں ہماری عبادی کہیں کم اور کہنے کی حق تک ٹیلنٹ کے بھی کوئی کمی نہیں چین ہمارے بعد آزاد ہوا وہ کہاں ہم کہاں آج ہم خوش آمتیوں کی طرح کیا زبان ہے یہ انہوں نے کوئی کمی نہیں کہا جواباں وہ بھی اس طرح کی خوش آمت کے جواب ہیں وہی زرہ کچھ چند سوپٹ لفظ بول دوتے ہیں اور کیا ہے یعنی وہ دو سال بعد آزاد ہونے والا ملک جس کے اوپر کہرناک قسم کی آزادی اور ان کی ٹریڈیشنز بہت تواہ و برباد ہو چکی تھی افیون بغیرہ یہ وہ سارا نشینوں کے عجیب و غریب ان کو نام دیئے جاتے تھے وہ آج کہاں ہیں اور حضور آپ کہاں ہیں تو یہ کلچر یہاں نہیں ہونا یا جو you can get away with everything you can get away with half of the country کوئی مجرم نہیں وہ مجرم تو گولی مارو کوئی ملزم بھی نہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ پرپردگار یہ چھوٹی چھوٹے باتوں پر لوگ بڑی نیسر کیے وہ وغیرہ کوئی کوئی بیٹھے سوچے دیکھے پاکستان کے ساتھ ہوا کیا کہ ہم یہاں تک آ گئے اور ایک اور بات میں ارز کر دوں کرزہ برا نہیں ہوتا امریکنز بھی مکروز ہیں مکروز سے کئی درجے آگے کلے والے آپ کا تو چیند باقی آپ کا ہیرو ہے آپ کا مربی ہے آپ کا سرپرست ہے شید سے میٹھا ہے حمالیوں سے انچا ہے اور فلاد سے پتہ نہیں کیا سخت ہے وہ تو کنو کچھ سکھ بھی لے وہ یہ تھے پورا ملک جانتا ہے جو مرضی لوٹ مار کرو ایک کامپرمائز ہونے کی ضرورت ہے سب ٹھیک ہو جانتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ بہال ہو جاتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں سیسا صاحب امن کا نوبل پرائیس جاپانی جہوری بم حملوں میں بچ جانے والے افراد کی انصداد ایٹم بم تنظیم کو دیا گیا اس تنظیم کی جانب سے ایٹم بم حملوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے افراد کی گواہیوں کو اچھے سے استعمال کیا گیا قوم متحدہ کے سربراہ انتونیو گویترس نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تمام جہوری ہتھیار ختم کر دیں یہ موت کے آلات ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے اس کا نقصان تو کوئی نہیں